بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب سب سے پہلے آپ کے سامنے بڑی اہم خبریں عمران خان کا پہلا بڑا انٹرنیشنل رابطہ برطانیہ سے جس کی گونج اس وقت پوری دنیا کے ہر اخبارات اور میڈیا آورلٹس پر پہنچ چکی ہے یہ برطانوی پارلیمنٹ تک بھی بات پہنچی ہے یہ رابطہ کس نے کروایا ہے معاملہ کیسے ہو اور اگلا رابطہ کس سے ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس وقت جو اب آپ لوگ کی ذمہ داری ہے اس پر وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا بیرسر گوڑ نے پریس کانفرنس کی عمران خان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے تمام ثبوت رکھے میڈیا کو مکمل طور پر بلاک آؤٹ کر دیا گیا لیکن سوشل میڈیا کی اب باری یہ دیکھنا ہے کہ اب آپ لوگ کیا کرتے ہیں بلے کے نشان پر تحریک انصاف پوری طاقت سے سپریم کورٹ میں لڑے گی بلے کے نشان کا نمبر لگ چکا ہے تحریک انصاف عمران خان کا پیغام آٹھ فروری شام پانچ بجے تک آخری گیند جب تک آخری امیدوار رہ گئے لڑائی لڑی جائے گی شیرفظر مروت نے عمران خان کے حوالے سے ابھی جو خبر دی جے یو آئی شرانی گروپ کے ساتھ الہاق کی منظوری بلا نہ ہوا دو سے تین نشان موجود ہے جس نے لینا ہے بلا وہ لے لے تحریک انصاف نے تو حل رکھا ہوا ہے تحریک انصاف قاضی فائز عیسیٰ پر اعتماد کر رہی ہے یا عدم اعتماد یہ بڑا اہم معاملہ ہو چکا کیس جا رہا ہے آگے اور شیرفظر مروت نے جو ابھی پریس کانفرنس کی قاضی فائز پر عدم اعتماد کا معاملہ اور اس کی وجوہات کیا ہیں اس کی وجہ تفصیل میں آگے چل کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیا تحریک انصاف ان سے مایوس ہے عدالتوں سے اور بڑی عدالتوں میں نواز شریف کو اہل کرنا عمران خان کو ناہل کرنا یہ معاملہ کہاں ہے اس معاملے کی جو قانونی ٹیکنیکیلٹیز ہیں یہ آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے اس وقت جسٹس منصور بہت بڑی رکاوٹ بن چکا ہے نواز شریف کے معاملے میں ناہلی اور اہلیت کے ثبوت آپ کے سامنے رکھنے ضروری ہیں تاکہ خان صاحب کے وقلا کے پاس بھی بات پہنچے کہ قاضی فائز پوچھ رہا ہے کہ ناہلی اور اہلیت دینے کی کوئی نہ کوئی تو لاجک ہونے چاہیے تو یہ لاجک میں ان کے سامنے پیش کروں گا بھی اور ان کی جو اپنی کار کر دی ہے اکازی فائز صاحب کی یہ بھی عوام کے سامنے رکھنا ضروری ہے جنرل فیض نے نواز شریف کا کٹا چٹا کھول دیا بتا دیا کہ فیض آباد دھرنے کے پیچھے کون تھا حاصل میں اور اس کے علاوہ دیکھیں جو بڑا اہم معاملہ پچھلے تقریباً ایک سال میں ہماری پاک عظیم فوج کے تئیس سو جوان شہید ہوئے لیکن پروسرار خموشی اتنا بڑا معاملہ بات کیوں نہیں کی جا رہی دیکھیں سب سے پہلے عمران خان کا برطانیہ کا مشہور و معروف جرید ہے جو ہے ایکانومسٹ دی ایکانومسٹ اس کو تین صفات کا بڑا پیغام وہ بھی جیل سے پوری دنیا کو خان نے تفصیل سے وہ تمام معاملات سے آگاہ کی اور چوبیس گھنٹے کے اندر اندر یہ پیغام دنیا بھر کے ہر میڈیا ادارے کے عام و خاص کے موبائل میں پہنچ جائے گا خان کے اس خط کو دیکھیں خان نے اس پورے نظام کو جو پہلے سے ننگا ہے دنیا کے سامنے کھول کے رکھ دیئے کر کے آ رہے ہیں الیکشن نہیں سیلیکشن کر رہے ہیں خان نے بقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ آرمی ایجنسی سیول بروکرسی کی بارے میں بتایا کہ یہ کس طرح عمران خان کسی ملکی پروکسی نہیں بننا چاہتے تھے آزاد خود مختار پولیسی چاہتے تھے اور کس طرح یہ امریکہ سے آئے ہوئے پیغام کو آرمی چیف کمر باجوا نے عمران خان کی حکومت اپوزیشن کے بینچ بینچرز کے ساتھ مل کر گرائی اور بھرپور طاقت سے تحریک انصاف عمران خان کو توڑنے کے لیے اور یہ تاکہ یہ دوبارہ طاقت میں نہ آ سکیں اس میں عمران خان نے اپنے اوپر قطلانہ حملے کا ذکر کی اپنی پارٹی کارکنوں کو سوشل میڈیا کے ورکرز کو سپورٹ کرنے والے صحافیوں کو ان کی تمام کا تفصیل سے خواتین کا جو باون فیصد آبادیوں نے کس طرح اس پورے الیکشن کے پروسس سے نکالا جا رہے ہیں اور کس طرح عمران خان کو قیدت تنہائی میں رکھا جاتا ہے غداری کے مقدمات اور کس طرح یہ نواز شریف کے ساتھ بقاعدہ طور پر ڈیل کر کے واپس لائے کرپشن ملک کو لوٹنے والوں کے جرائم کس طرح نے دھوکیں پالش کیا اسے اور یہاں میں خان 66 فیصد خان نے کہا میں خان کی بات سے متفق نہیں ہو شاید اپنی گرفتانی سے پہلے ہی خبر دے رہے ہیں اب نوے فیصد عوام خان کے ساتھ ہے اور خان کے اپنے اوپر جو دو سو کیسز ہیں وہ بھی عمران خان نے بتایا پاکستان کی ایک بڑی تاریخ جس میں الیکشن کے پہلے سیاستدان عمران خان پہلے وزیراعظم جن کے خلاف ادم اعتماد کامیاب ہوئی پہلے سیاستدان جس پر دو سو مقدمات بننے اور پہلا سیاستدان جس پر دو مرتبہ قاتلانہ ہم گئے پہلا سیاستدان جو نوے فیصد مقبولیت ہونے کے باوجود آج سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہے اور پارٹی کو الیکشن مہین نہیں چلانے دی جائے پہلا سیاستدان جس کا نام بیچ کر میڈیا رزق کے جلاتا ہے اس کا نام لینے پر پابندی خان نے کہا ان حالات میں الیکشن سے ملک میں کسی صورت میں سیاسی استحقام نہیں آسکتا قانون کا نفاظ نہیں ہو سکتا عوام کا انصاف پر اعتماد نہیں ہو سکتا معیشت کی تباہی اور بربادی کا سلسلہ نہیں رکھ سکتا کرونا جیسی وہ باہ میں پاکستان کی معیشت آج کے اعتبار سے چھے گناہ بہتر ہے اور پاکستان افغانستان اور یوکرین جنگ زدہ ایکانومی سے بھی نیچے جا چکا ہے عام آدمی کی زندگی تباہ و برباد ہے خان نے واشکاف لواز میں کہا الیکشن ہوں یا نہ ہوں مجھے اور میری پارٹی کو گزشتہ سال اپریل سے ٹارگٹ ہیا جا رہا ہے لیول پلینگ فیلڈ دینا تو دور کی بات فیلڈ دینے کو تیار نہیں اور آج اتنے مشکل حالات میں بھی یہ دیکھیں عمران خان نہیں گھبرا رہا برطانیہ کے اخبار میں امریکہ کے بارے میں وہی بھی آنیا جو پہلے دن تھا کہ امریکہ کے کہنے پر باجوان حکومت گرائی آزاد خارجہ پالیسی اور اڈے نہ دینے کی وجہ سے تو اب اس پر سوشل میڈیا کے کی بورڈ وارئیرز کا کام ہے تمام اوبرسیز پاکستانیوں کا کام ہے دیکھیں میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ کالم جو برطانوی جریدے کو بڑی مشکل سے انٹرویو دیا ہے اور اس میں ظلفی بخاری کی بڑی محنت ہے ایک ایک لفظ کو مغرب اور مشرق کے ہر شہری تک پہنچائیں تحریک انصاف کو بھی چاہیے کہ اس کی بقاعدہ وائس ریکارڈنگ کے ساتھ اس پیغام کو بنائے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ شورٹ ڈاکومنٹری ساتھ لگائیں کس طرح عام آدمی کے نقصانات ہوئے صحت کارڈ، بزنس لون، ہاؤسنگ، ایکانومی، مہنگائی، پیٹرول، چینی کس طرح خان میں مشکلات پر قابو پایا ٹیکسٹائل کو فروغ دیا زراعت کے اقدامات، احساس پروگام دکھائیں روشن ڈیجیٹل دکھائیں تمام منصوب اس ویڈیو میں شامل کریں لازمی اور یہ آبرا ایک بڑی اہم بات جو عام لوگ سارے اس وقت سننے والے جاننے کہ جب تک یہ انتخابی نشان جاری نہیں کرتے بیلٹ پیپر شائع نہیں کرتے اس وقت تک یہ پی ٹی آئی کے لوگوں پر ظلم کریں گے آپ کو جبر سے دبائیں گے اور ایک اور ان کا بہت بڑا مقصد ہے کہ آپ کوئی ایسی غلطی کریں اشتیال میں آکے پور امن نہ ہوں تاکہ آپ کو الیکشن سے ہمیں شکلے باہر کر دیں یہ لوگ جان بوجھ کر خود ایسی حرکت آپ نے اس کا حصانی منع بھی گزران والا میں دیکھیں انہوں نے جان بوجھ کر چند لوگوں کو عمران خان کی تصویر پر وہ پتھر برسانے کی کوشش کی یہاں پر دیکھیں چوبیس کروڑ عوام ہے اب اس میں سے پینتیس سول نونڈی کے جو امیدوار ہیں یعنی قیادت ہے اور کچھ باقی ان کے گھر والے دوستے باب یا ان کو نوکریاں دیں خاندانی جو چالیس سال سے ان کے ساتھ ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ تو ساتھ دیں گے باقی کیمہ نان والے بھی ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کی پولیسی بھی ہے پولیس بھی ہے ایف آئی اے بھی ہے نیب بھی ہے عدلیہ بھی ہے ادارے بھی ہیں تو یہ سارے ملاکہ دس فیصد تو بنتا ہے آپ کی نوے فیصد کم پس کم دو ڈھائی لوگ تو لاکھ لوگ تو برداشت کریں خان کے مخالف تو دوسرین کی واردات یہ ہے کہ عوام کو مایوس اتنا کریں اتنا کمزور کریں کہ یہ بنگلہ دیش کی اتنا خود الیکشن سے بائیکارڈ کرنے خان صبر کر رہے اس پرشانی کو جھیل رہے آپ لوگ تاکہ کوئی غلطی نہ کرو یہی پیغام دیکھیں ورکرز کے لیے لیڈرشپ کے تمام کے اس نظام کو اسٹیبلشمنٹ کو ان طاقتور لوگوں کو غلطی کرنے دیں ان کے الیکشن سمیت تمام معاملے کو اس وقت دنیا دے فرق پڑے کا نہ پڑے میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ نے اپنی مکمل جد و جہد کے ساتھ اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے خان کے اور پورا میں رہنا ہے سوشل میڈیا کے کی بورڈز واریئر کب یہ کام ہے یہ جو پہلا بڑا پیغام دنیا کو گیا اور اب اس سے دوسرا بڑا پیغام میں تفصیل میں نہیں جاتا وہ آنے والا ہے وہ بھی آپ دیکھئے گا اب بلے کے نشان کا معاملہ بھی سپریم کورٹ تحریک انصاف کی درخواست پر نمبر تو لگ چکا ہے اب پوری طاقت سے تحریک انصاف یہ سپریم کورٹ میں کیس لڑے گی انصاف ملے گا یعنی دونوں صورتوں میں آپ کے سامنے معاملات آ جائیں گے لیکن عمران خان کا یہ پیغام میدان خالی نہیں چھوڑیں گے آخری گیند جو کہ آٹھ فروری پانچ بجے تک ہے اس سے پہلے کوئی شخص مایوسی کو نزدیک نہ آنے دے سار اٹھا کے جائیں بیریسٹر گور نے آج بڑی تفصیل سے پریس کانفرنس کی کاغذات چیننے مصرد کرنے امیدواروں کو اغوا کرنے الیکشن میں لیول پلائنگ فیلڈ یہ تمام معاملہ عوام کے سامنے رکھا تمام مین سٹریم میڈیا نے مکمل طور پر بلوک کیا کسی ایک چینل نے بھی کورنے کیا اب یہ سوشل میڈیا کے لوگوں کا عام ہے چونکہ دیکھیں سب سے بڑا اہم معاملہ نائلی کا چل رہا ہے اور اہلیت کا نواز شیف کو اہل کرنا ہے عمران خان کو نائل کرنا ہے تو یہ دو معاملات آپ کو دونوں بڑے معاملات بلے کے نشان کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے الیکشن میں ہونا اب اس سے دیکھیں اہم معاملہ اس وقت تحریک انصاف جو بھی شیر عزل مروت نے قاضی فائز کو رگڑ دیا عدم اعتماد کا اعلان بھی کر دے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ قاضی فائز کے خلاف جو جوڈیشل ریفرنس بھی بھیجیں گے یہ لطیف خوصہ صاحب کے سردار کے معاملے میں جو ریمارکس تھے نسل پرستانہ لفظ ہے اور عدالتوں کا اعترام کہتا ہے ہم کرتا ہے ہم ڈرتے نہیں ہیں قاضی مکمل طور پر جانبدار ہے اور اس کے خلاف ریفرنس جو تھا وہ باجبہ نے بھیجاتا ہے فیض اس کا کردار تھا اب قاضی فائز جب چیف جسٹس بنا تو تحریک انصاف نے اس پر شرمید کی اظہار کیا سسٹم میں چلنا چاہتے تھے لیکن اور یہ باتیں اچھا شیرفضل نے آج عمران خان سے ملاقات کے بعد میں کی ہیں اور یہ عمران خان کی اس نے کہا کہ میں عمران خان کی ہدایت پر پریس کانفرنس کر رہا ہوں یہ عمران خان کی پولیسی پر بات ہو رہی ہے اب ایک طرف نواز شریف کا کیسن ہونے لگایا ہوا عمران خان کا نہیں لگنے دے رہے تو یہاں تحریک انصاف کے لوگوں کو مایوس ہونا چاہیے قاضی سے لیکن شیرفضل نے کہا ہم کوئی دو گروپ نہیں ہے ایک گروپ ہے اور وہ صرف عمران خان بس بیرسٹر گوھر عدم اعتماد کی بات نہیں کر رہے وہ معاملہ پولیسی کے آپ کو پتا ہے بلے کے نشان کا کیس بھی لگا ہوا ہے عوام سمجھتی ہے کہ اس وقت آپ مفاہمت کرنی چاہیے قاضی کے ساتھ عدالت میں یا وقلہ کو جھڑکیاں کھانا چاہیے قاضی صاحب سے جھگتے لگوانی چاہیے مزاق کروانا چاہیے یا شیرفضل کی طرح جوڈیشل ریفرنس کی طرح قاضی کے خلاف کر رہے ہونا چاہیے یہ بڑا اہم معاملہ اب کچھ لوگ ظاہر ہیں ابھی میں نے دیکھا کہ شیرفضل کو بھی رونگ نمبر کے آ رہے تھے آج پریس کانفرنس میں بیرسٹر گوھر ختم کر کے شیرفضل کو اس پریس کانفرنس میں روکنے کی کوشش کر رہے تھے تو اس پر اب یہ کہ تحریک انصاف سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ معاملہ کیا ہے کہ شیرفضل نے تو بڑی واضح بات کی ہے تحریک انصاف نے اس نے دکھا کہ تحریک انصاف میں صرف ایک گروپ ہے وہ عمران خان کا تو یہ معاملہ تو ختم کی ان میں کوئی اختلاف والا ہے اب شیرفضل سے بھی درخواست ہے کہ آج اگر میرے سے اگلی انٹریو میں آئے اور بیرسٹر گوھر صاحب سے بھی پوچھا ہے بہت سے سوال آتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں اب وہ کس کے پاس جو ہے وہ وقت نکلتا ہے آپ کے کچھ سوالوں کے جواب دینے کا لیکن اس وقت اس سے بھی جو اہم معاملہ وہ نواز شیف کو اہل کرنا اور عمران خان کو نہ اہل کرنا دیکھیں قانونی اعتبار سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے عوام کے لیے عوام کو سمجھنا بڑا ضروری ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ آرٹیکل جو ہے یہ سکرین پر جو ہے آپ کے سامنے چلیں تاکہ آپ لوگ سمجھ سکے کہ پاکستان کی عوام کو یہ جو لائیو سرکس لگی ہوئے اس سے تو کچھ سمجھ نہیں آئے گا نہ ان کو اپنی خود سمجھ نہیں آرہی میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں اس آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف باسٹ وان ایف جو نواز شیف سے متعلق ہے اس کی تشریح سابقہ ججز کی سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق یہ کوئی میری تشریح نہیں ہے کہ عمران خان کس طرح اہل ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کے قانون میں عادق اور امین جسے کہا جاتا ہے اس پر یہ قانون صداقی تین نہیں ہے اس میں کہ ٹائم فریم نہیں ہے کتنا عرصہ کتنی تاہیات ہوگی یا کچھ پانچ سال دس سال اب دوزار اٹھانہ میں عمر بندیال جب پانچ رکنی بینچ کا حصہ تھے انہوں نے ایک قرار دیا تھا کہ تاہیات نیلی اسی کو تصور کی جائے گی جو اس قانون پر پورا نہیں اترتا پھر ساکب نصار صاحب جب آئے چیف جسٹس پانچ رکنی بینچ تھا اس میں یہ بیٹھے تھے بندیال صاحبی فیصل وارڈا کی دو ری شہریت کا کیس تھا بندیال صاحب کے پاس تو اس میں بھی انہوں نے یہ لکھا کہ 26 جولائی کو اور اس کے بعد پھر دوست محمد مزاری کے معاملے میں بھی اس کی جو رولنگ کے خلاف رولنگ تھی اس فیصلے میں بھی کہ قانون میں جو ترمیم ہے وہ صرف پارلیمنٹ سے ہو سکتی ہے جو دو تہائی اکسریت کے بغیر ممکن نہیں تو یہ معاملہ نواز شیف کی علی کا دیکھا ہے دوسرا قانون اس کے تحت ماضی میں گراب دیکھے تو یوسو رزا گلانی اسے جب سویسلینڈ بینکوں کو اس نے عدالتوں کو خط نہیں لکھا زرداری کے کیسز کے متعلق تو اس پر سزا ملی تھی افتخار چودری کی طرح سے پیسہ واپس تھا وہ قانون تھا سکسٹی ون جی یاد رکھی گا ریٹرنگ افسر نے جب اس کے سینٹ کے کاغذ مسترد کیے تو اس نے کہا نائلی کی مدد اس آرٹیکل کے تحت پانچ سال کی تھی جو یوسو رزا گلانی پوری کر چکا تھا بعد میں سینٹر منہ اب عمران خان کا جو معاملہ ہے جو بڑا اہم معاملہ ہے عمران خان کو الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کے کیس میں جو بدنیتی پر فیصلہ ہے اس فیصلے میں جو آرٹیکل لگا ہے وہ ترے سٹھ ون پی یہ یاد رکھی ہے کہ ترے سٹھ ون پی اس کی شک نمبر ایک ہے اور اس کے اندر شک نمبر پی پڑھے تو آپ کو واضح طور پر لکھا کہ آئین کے اس آرٹیکل کی جو نائلی مدد ہے وہ اسیمبلی کے اختتام تک ہے تو عمران خان کو قومی اسیمبلی کی اس نشست سے ڈی سیڈ کیا گیا تھا اب قومی اسیمبلی کی مدد اس وقت پوری ہو چکی تو اس حساب سے قانونی اعتبار سے عمران خان توشہ خانہ کیس میں نائل نہیں ہے یہ تینوں آرٹیکل جہاں یہاں کئی آپ کو سکرین شارٹس پر نظر آ رہے ہوں گے نواز شیف کی نائلیت میں اب جسٹس منصور شاہ کے منصور شاہ کے بڑے اہم ریمارکس تھے کہ اس نے کہا کیا یہ اچھا ہوگا اگر سپریم کورٹ میں معاملہ جو اب پارلیمنٹ کو دے دیا جائے پارلیمنٹ خود دیکھے کہ اس کا کیا کرنا ہے کیونکہ جو مدد ترمیم میں ہے وہ ڈیکلیریشن کی مدد پانچ سال تک رکھنا ایک الگ معاملہ ہے اب نائلی کی مدد جو اب پانچ سال تک کرنا ایک آئینی معاملہ ایسے کنٹرول کرنا یہاں بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا دیکھیں اسے اگر آپ آئینی تشریف تو سپریم کورٹ کر چکی ہے پارلیمنٹ جہاں سادہ قانون سازی سے فیصلے کو تبدیل کرتی ہے لیکن یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے ایک دفعہ یہ سلسلہ شروع ہوا تو یہ رکے گا نہیں اور کاضی جانتا ہے بے شک جاتی عمرہ کی وفاداری ہے آل شریف کے شگر ڈیڈی کے دیئے ہوئے چینی کے پیسے ہیں وہ حلال کرنے ہیں ڈٹ کے کاضی بھی کھڑا ہے اسی طرح لیکن جسٹس مسرط حلالی صاحبہ نے جو آپ بات کی کہ جاج کا کوئی میار بھی ہونا چاہیے جاج کاوی جو صادق اور امین ڈیکلیئر کرے اب خود کیا جاج اس پہ اترتا ہے نہیں مجھے لگتا ہے یہ براہ راست کاضی فائز کو کہہ رہی تھی گرفتار نہیں کیا عمر ڈار ہمارے پاس نہیں ہے الیکشن کمیشن کہتا ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے بہترین ہے پیمرا کہتا ہے جی عمران خان کی تقریر نشر پر کوئی پابندی نہیں آج دیکھ لیں برشتر کوئی تقریر نہیں نہیں کاضی فائز دعویٰ کرتا ہے کہ انصاف نواز شریف کے کیس پر کرنے ہوئے کہ اس کیس کو حل کیے بغیر نہیں چھوڑ لیں گے کیونکہ الیکشن کا فیصلہ کرنا ہے جلد از جلد اسے مطلب پوچھے پاکستان کے سارے دکھ ختم ہوگی یا شگر کا پیسہ نظر آ رہا تھا کاضی فائز جس طرح نواز شریف کی اہلیت کے کیس میں وکلا کو جو ٹائم دے رہا ہے نواز شریف کے وکلا مسکرا کے نرمی سی تحمل سے سبر سے ان کی باتیں سن رہے ہیں اور نوے فیصد باتیں اس کے وکلا کر رہے ہیں یہ سنتا رہتا ہے تحریک انصاف کا معاملہ ہے غصہ وکلا پر ڈانٹنا ان کی توہین کرنا ان کے نام بگاڑنا یہ فرق عام آدمی دیکھ رہا ہے پاکستان کا عام آدمی بھی دیکھ رہا ہے کہ کاضی فائز کیا کر رہا ہے اگر اس کی کرکردگی اٹھائیں اس کے بیانات دیکھیں تو کبھی کہتا ہے غلامی سے نکلاؤ سردار نواب پیر جیسے الفاظ نہ لاؤ حافظ نہ لکھا کرو کاغذات نامزدگی جمع کرو تو کہتا ہے کہ یہ اچھے کردار کے بندے نہیں میں تو چیلنج نہیں کروں اگر میرے لئے کوئی علی ہے تو پھر کہتا ہے وہ کعجیزم محمد علی جنابی اگر ہوتے تو نائل ہو جاتے آج کل اور سادھے کو اچھا سادھے کو مین پر اس نے کہا مسلمان اپنے لئے استعمال نہیں کر سالپتہ غیر مسلم بشک کرے لاپتہ افراد کا معاملہ اس نے کب مٹی پا دی اس پر ڈیریکٹی اور جہان کو کہتا ہے سارے کے سارے مسائل عدالتوں میں لے آتے ہیں مسلمان ہے داڑی نہیں رکھتے شادیہ کرتے ہیں انجوائی کرتے ہیں مطلب ہے جی بچی باتیں یقین کریں نواز شریف کا بارہ میں کہتا ہے چار سماتے ہوگی یہ کیس ختم نہیں ہوا یہ ہماری کر کر دی مطلب کہنا وہ چاہ رہا ہے کہ میں نواز شریف کو انصاف دینے میں اتنی دیر میں کیوں کر رہا ہوں ماتا ہے تدالتوں نے منٹو سیکنڈوں میں کیا تھا پھر کہتا ہے کہ میں مین سٹریم میڈیا نہیں دیکھتا میں میڈیا دیکھتے ہی نہیں منافق کافر سے بتر ہے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے ساتھ موزز کا لفظ نہ لگائیں مارشلہ لگے تو پٹیشنیں آ جاتی ہیں مطلب اس کی جتنی ورداتیں ہیں غور سے سنیں اس کی ساری وردات ایک بات اس نے بھی کی کہ ایک شخص کی مرضی پر ملک نہیں چال سکتا اب ذرا یہ بات بڑے غور سے سنیے گا نواز شریف کے نائلی کیس کو کہتا ہے ہم طول نہیں دے سکتے کوئی انتخاب کا شیڈول ہے اور پھر کہتے ہیں ایک شخص کی مرضی پر پورا ملک نہیں چال سکتا جبر سے ملک نہیں چال سکتا اور پھر ساتھ ساتھ نواز شریف کے جو معاملے میں یرغمال بنانے والے دوبارہ الیکشن لڑی یہاں عمران خان کی طرف یہ بغض کی اکاسی کر رہے ہیں میں آپ کو واشگاف الفاظ پر کہتا ہوں قاضی فائز دیسار رونگ نمبر سو فیسر رونگ نمبر شیئر فیسر سے میں گری ہوں اس بات پر مسلم لڑی نون کے جو دعویں اس کے بارے میں یہ آئے گا تو یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہی ہو رہے ہیں اس کی پوری واردات ہے خیر اس پہ پگلی میں اس پہ بات کروں گا انٹریو میں جنرل فیس کا بیان پہ ریکارڈ پہ آ گیا تمام سوالات کے جواب اس نے دے دی ہے بڑا سب سے بڑا الزام اس پہ تھا کہ اس نے نون لی کی مدد کی نون لی کی حکومت تھی نون لی کا بیانیاں تھا کہ یہ کارنا تھا سارا دھرنے شرنے اس نے کروائے نون لی کی حکومت مذاکرات کرنے اور لبیک والوں سے بات کرنے کا معاملہ اب یہاں پہ تیس سوالات کا پورا جو ایک سوالات کا ایک پورا اس کو بھیجا گیا جواب نامہ دو دفعہ کمیشن نے بلایا یہ نہیں گیا اب یہاں پہ بڑی انٹریسٹنگ آپ کو بات بتاؤں گی جو انکوائری کیس کمیشن چل رہا ہے ایسن اقبال اور فواد ایسن فواد یہ لوگ اپنا بیان ریکارڈ کروا چکے آج جنرل فیض نے بھی کروا دی اس نے کہا دھرنہ کیس ترتالے صفات کس پہ فیصلہ موجود ہے دو رکنی میں نے اس نے کہا لواز شریف نے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جا کے ساری واردات کرو کھل کے نام آج دوزار تیس ہے عمر ڈار کو کوئی کوئی اتا پتہ نہیں ہے پنجاب پولیس کہتی ہے ہمارے پاس نہیں ہے اور قاضی کہتا ہے میرے پاس آکے مجھے لاپتہ افراد بتائیں کہاں ہیں اسی طرح اس دھرنے کیس میں بھی اس نے وہی واردات کی وہ اٹھالایا کیس دوزار سترہ کا آج دوزار تیس کو عمر ڈار کا کیس نہیں لیتا بجلی کی قیمت میں چار اوپے بارہ پیسے اضافہ ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سردار اختر مینگل کی کاغذات بھی منظور ہو گئے تیس سو جوان جو شہید ہوئے ایک سال میں سیکیورٹی کے پاک عظیم فوج گئے ان شہداء کے بارے میں بات چیت کوئی اتنی نہیں ہوئی کہاں مدب ان کے آپریشنز کے بارے میں میڈیا بھی نہیں کور کرتا بات نہیں کرتا تو یہ بڑی پرسرار خاموشی ہے اس پر انشاءاللہ کوشش کریں اس کو تھوڑا سا ٹچ کریں بکر اگر وہ خود نہیں بات کرتے تو اس پر کیا بات کی جائے بارال اگلے انشاءاللہ انٹریو تاک کے لئے بڑا ایم انٹریو مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ